امام مالک اور امام شافی کہتے ہیں کہ حد نہیں لگانی چاہیے اس کو جیل میں ڈالا جائے اس کو کوڑے مارے جائیں اگر یہ توبہ کر لے تو ٹھیک نہیں تو حد لگا کے ختم کر دینا چاہیے سب سے نرم رویہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رکھتے ہیں لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کوڑے لگائے جائیں اور جیل میں عمر قید کر دی جائے جو بندہ آدھتن نواز ادا نہیں کرتا آدھتن کا مطلب ہوتا ہے ایک میں ہی پڑھتا پڑھتے ہی نہیں عید کے عید اسے اللہ یاد آتا بس ورنہ وہ مسجد میں نظر نہیں آتا یہ کافی ہے یہ کہنے کے لئے اور انہوں نے یہ بات قرآن سے لیا میرے بھائی جہاں پہ قرآن میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اگر یہ توبہ کریں اور نماز پڑھ لیں زکاة ادا کر لیں تب یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں ورنہ بھائی یہ قرآن ہے اس قرآن کی بنیار پہ میرے بھائی ان علماء نے ان اماموں نے یہ فتوہ جاری اور صحابہ کسی کو بھی کافر نہیں کہتے تھے سوائے اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے رسول اللہ کی اس حدیث کی بنیاد پہ کہ بندائی مومن اور کافر میں فرق کرنے والی شاہ وہ کیسے میرے بھائی کبھی اس پر سوچے آپ نے ایک عیسائی کھڑا ہے ایک مسلمان کھڑا ہے کہ نہیں اور دونوں کو ازان کی آواز آتی ہے دونوں کو آئی ہے لیکن دونوں میں حرکت نہیں ہوئی دونوں میں نہیں ہوئی ازان کی آواز آئی حرکت دونوں میں نہیں ہوئی ہے تو پتہ کیسے چلے گا اس میں سے مسلمان کون سا اور رسائی کون سا لیکن ایک دم سے ازان کی آواز آئی جیسے ہی کان میں پڑی حرکت ہوتی ایک بندہ موو ہو جاتا ہے وہاں سے حرکت کرتا ہے پتہ چلتا ہے اے کسی ہور تن کے در یہ کسی ہور مذہب کا ہے اور وہ کس مذہب کا ہے وہ اسلام کا ہے وہ اللہ کو اپنی محبت کا ثبوت دینے جا رہا ہے میں تجھے بھولا میں نہیں بھولا میں کہیں پہ بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں میں اللہ تجھے بھولا نہیں ہوں میں ازان کی آواز میں لبائک کہنے مسجد آ رہا ہوں وہ مسجد آتا ہے اور ازان کی آواز میں لبائک کہتا ہے اپنی محبت کو ثابت کرتا ہے سب سے پہلی شہر میرے بھائی جو نماز میں ہمیں پتہ چلتی ہے سب سے پہلی جو نماز ہماری شخصیت سازی کرتی ہے اکثر لوگوں سے پوچھا جائیں نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے تو وہ یہی بات کریں گے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے وضو سے کہاں تو شروع ہوتی ہے بھائی وضو سے شروع ہوتی ہے اور وضو کا مقصد شخصیت سازی اصل میں کیا ہے صفائی آپ کے اندر اور باہر کی صفائی ہے اصل میں وضو کا مقصد یہی سے نماز روزانہ پانچ بار اللہ رب العزت آپ کو سکھلاتا کیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اپنے آپ کو دھو کر اچھا تیمم اندر کی صفائی کرتا ہے اور وضو باہر کی صفائی کرتا ہے کیسے جب ایک انسان تیمم کرتا ہے نا میرے بھائی تیمم کرتا ہے اب ایک بندہ لینڈ کروزر پہ آتا ہے ستر اسی لاکھ کی اس کی صرف گاڑی ہے بڑا کماز قسم کا اس نے سوٹ پینٹ رکھا ہے بڑی زبردست قسم کی گھڑی پینٹ رکھی ہے لیکن مسجد آتا ہے پتا چلتا ہے پانی 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 نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین کی مٹی پہ ہاتھ آگے اپنے چہرہ ملتا ہے گروہ پاکے یہ تھا ضرور کا نسبیہ ناس کر دیا ہم میری بات سمجھ رہے یہ تیمم مسئل میں آپ کے اندر کی صفائی کرتا ہے یہ گروہ کو باہر نکال اپنی انا کو توڑ اس سریعے کو توڑ دے تیری کوئی اوقات نہیں ہے تم مٹی سے آیا دیکھ اسی مٹی سے اپنا بھو مل رہا اسی مٹی سے مل رہا کیا اوقات تھے اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ تیمم کرتا ہے لیکن وضو کے ساتھ باہر کے ساتھ